السلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب چانلز زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبی ویورس کا استقبال کرتا ہوں لاکھوں کروڑا درود السلام نبی کریم روحف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیعت پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو محبت کا ایک چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں فقط سات دن کا ہے لیکن پانچوں نمازوں کے بعد پڑھا جانا ہے محبت کے لئے سب سے پہلے تو آپ یہ زہرِ ذہن رکھیں جس چیز میں اللہ کا کلام شامل ہے اس کو آپ اپنی ذاتی حرص اور لالچ اور اپنی خواہش کے لئے نہ استعمال کریں شرعی تقاضوں کے اندر دائرہ اسلام میں رہ کر ہی اس طرح کے ورد و مذہب پڑھیں میری طرف سے ہر عام و خاص کو اس کی اجازت ہے لیکن بس یہ جان لے کہ اس کے اندر جو اس کے مسئلے ہیں وہ جائز اور شرعی طور سے حلال ہونا چاہیے سات دن کا یہ عمل ہے پانچوں نمازوں کے بعد پڑھنا ہے اگر کوئی وقت کی نماز قضاء ہو گئی ہے تو اسے قضاء بھی کرے اور اسے پڑھے یعنی دن میں یہ پانچ سو مرتبہ پڑھا جانا ہی ہے دن میں اس کی تعداد پانچ سو پورے ہی کی جانی ہے سات دن کا یہ عمل ہے برائے محبت بڑا ہی اکثیر ہے اول ایک مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لے یا تین مرتبہ پڑھ لے اور پھر اس کے بعد میں ہر پانچوں نماز کے بعد یہ آپ کو پڑھنا ہے یہ بات ذہن رکھیں ایک مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے درودِ ابراہیم پڑھنے کے بعد سو مرتبہ پڑھنا ہے سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اگر درودِ پاک پانچ مرتبہ پڑھ لے تو اول اولا ہے اور بہت ہی بہتر مانا جائے گا بروز نوچندے جمعیرات بعد نماز فجر اس عمل کو شروع کرے تو اس کے زیادہ اچھے اور بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کوئی بھی عملیات کے جب آپ پڑھ رہے ہوں ان دنوں میں تو چھوڑیے عام دنوں میں بھی اپنی نمازیں نہ چھوڑیں مومن کی جان ہے نماز پہچان ہے نماز دین کا ستون ہے نماز عقائدو جہاں سرورے کونین کے آنکھوں کی تھندک ہے نماز مومن کے لیے مومن کی محراج ہے نماز نماز ہمیں یقیناً خرف آشائے اور برائی سے روکتی ہے نمازوں کی قسرت کیجئے نمازوں میں کسی طرح کا اور خصوصاً فرض نمازیں تو پانچوں وقت پڑھئے ہی پڑھئے اور اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق اور رفیق دی ہے تو نفلی نمازیں بھی پڑھیں اللہ بڑا غفور و رحیم اور اس کی رحمتوں کے خزانیں بے شمار ہیں اور وہ جب دینے پہ آتا ہے تو بغائر حساب دیتا ہی ہے یہ سب کو پتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر اور ہم سب کے جائز مقاصد پورے کرنے میں مدد فرمائیں ویڈیو دیکھا سبسکرائب لائک شیئر کیجئے کمنٹ لکھئے آنے والے وقتوں میں میں لائیو آیا کروں گا اس کے میں آپ کو اطلاع ضرور دے دوں گا اور جو بھی مجھے لائیو آ کر اپنی کوئی بھی بات جاننا چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے میں سیشن الارٹ کروں گا اور وہ میں اطلاع آپ لوگوں تک ضرور پہنچا دوں گا دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ